دوستو آج وی دسمبر دوزار سولہ ہیں تے نمہ سال چڑھنو پھردہ ہے آج صرف ایک سوال میرے کو لائے آسی کسے سجندہ میں کشمیر میزو رمناگا لینڈ دیا جڑھے ادھے پارے تسی کی سوچتے ہو دیکھو دوستو کشمیر دا مسئلہ لگدہ دا پاہے انیس سنتالی اٹھتالی دے پرے مسئلہ پرانا ہے جو دوں ٹھارہ سو چھے آلی ویچ انگریزان آرال کے گلاب سن ڈھو گرے نے اسے اسے قبضہ کر لیا سی گا مجھے ایک چو کی تی تا نے غلداری سی ساری انگریزانوں پہے دن دا رہے تھے انگریزان دا قبضہ کروان چودا مڈا بڑا رول سی جو دوں سکھ جنے دو جنگار چھوٹیاں چھوٹیاں ہار چکے سن میروں مد کی تے فیروش شادیاں تو اس تو بعد اسے خاندان دا قبضہ رہا ہے کشمیر کسی زمانے چسارہ دا سارہ برامنا دا علاقہ آیا کرتا سی موسٹلی برامنا دا دوسری آج بھی دیکھو جگر مسلمانہ ویچ بھی دیکھو تھے بہتے جڑے کشمیری نے او نا دا اوریجن برامن ہے پر وہ مسلمان بن گئے سن گروہ صاحب دے پیریڈ تو پہلا ہی مسلمان کا ہی بن چکے سن تھے گروہ صاحب ویڈے جڑے آج جدو اپنے کل سونا سوپجتر دی پنجی میں دیکھا دیا جدو سونا کشمیر دے برامن جڑے نے ایک سکھ پرچارک جڑا اتھونا علاقہ دا مخیر سکھ سکھا پائی کرپا رامو دوں جے سنگھ نہیں سن سجے تو پائی کرپا رامو دایا کہ سونا برامن جڑے گروہ تے وادر صاحب کو آئے سن اس کر کے بھی جیسا نو جبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے اس تو بعد جدو گروہ صاحب نوشیدی دینی پہی تھے پھر اس تو بعد دوار تھوڑا جگ کاٹ گیا بہت زیادہ تھا نکٹے ہیں پا میں اور ایدان تو دو ہی ہویا جدو کشمیروں تیمارا جننجید سنگھ نے کبزہ کر لیا آری سنگھ نے دوا تیمارا جننجید سنگھ نے کشمیر جننکشہ بدلنچ بہت بہت دی مدد کیتی ہے اس تھانتے چڑے پہنا ہندو تے سکھ چڑے نہیں سی اپنے انہوں محفوظ سمجھ دے ہونا اپنے انہوں محفوظ سمجھنا پہے سکھانی پہویدے وچھو بھی کافی لوگ اتھو گئے جڑے اتھے رہے گئے وہ پروار اتھے رہے نٹ پہے تو اوڈا وچھو بھی کافی سنگھ پر پھر بھی کون ملا کے تین بڑھ چاریستہ کشمیر تجڑے وہ مسلمانی سی گا اور پا میں وہ برامنا تو مسلمان بنے سنگھ یا کسی تو پرسانو مسلمانی سی ہے اور پرکے مسلمان سی ہے یہ عام طور پہ آیا ہونڈا ہے وہ جیڑا بندہ کوئی نوات آ رہا ہے وہ اختیار کرتا ہے وہ ذرا کو زیادہ ضرور ترانو واقعہ پکا ہویا کرتا ہے تو یہ اسے کر کے کشمیر دے لوگ جڑے سنگ پکے مسلمان جڑے سنگ بننے جاتے سنگ ایون پنجاب جڑا ہے ویسٹ پنجاب پچپین پنجاب دے مسلمان نے بھی سارے ہندوہ تو مسلمان بننے انہیں بہت تھوڑے ہوں گے جیڑے کہ ارباں بچو آئے ہوں گے ارب کوئنٹریز بچو آئے ہوں گے کہ کوئی دو چار پرسینٹ اپنی مرزی ڈال بھی بنے ہوں گے پر ہوری ہوری ان یہ جنریشنز تو بعد ہونو اپنے آپنوں باقیان آنو زیادہ کٹڑ مسلمان بن دینے اسے ترے کشمیر دے لوگ جڑے دوہ تو مسلمان بننے سنگ بنا منتوں وہ سارے اپنے آپنوں کٹڑ مندے سنگ اے وکری گاربی عمل کے ناک کرتا ہے کوئی کیسے ترمتے سارے ترمہ دے کوئی آ رہا ہے اس میں لے کہ عمل کاٹا ہے پر پھر بھی اپنی جڑی کٹڑتا ہے یا فرقہ پرستی نون جے دی اکسٹریم کرنی تا فرقہ پرستی آ جاندی تو کٹڑتا جڑی ہے وہ کشمیر دے مسلمان ہے چو اسے ترے ہی قائم رہی سی تے جدو ان سے وہ سنتالی تیر تالی دے بچکار مسلا جدو بنیا پہ کشمیر کے ڈے پاسے جائے گا کیونکہ کشمیر نے انگریزہ نے آپشن دیتی سی تو کیونکہ راجہ ہندو سی گا تے آبادی جڑی سی کشمیر دی بہت ہی سی گی اس سارے تقریبا مسلمان سی جمہو دے علاقے چے ہندوان دی بادی زیادہ سی لداخوچے لداخیاں ہندوان دی آبادی زیادہ سی جمہو چھ سکتے ہندو زیادہ سن پر کیونکہ اس سے چیف نشتر شیخ عبداللہ سی کیونکہ ان دور آجا سی گیا تے اس پر اس پر انہیں اپنے آپ محسوس فیوزے سمجھیا کہ میں دوستان چی چل جا ہاں تو اس تو بعد ہے کہ رائی بھی آپس فچ ہوئی کوئی چیف علاقہ جڑا ہے چاریک پرسنٹ پاکستان دا قبضہ ہو گیا تیسائٹھ پرسنٹ دا دوستان دا رہا تے پھر یو اے نو چوی گیا یو اے جوال نیرو پرمینسٹر سے اس نے رائش مہاری دی سارے کشمیر دی منیگی سی کر دی سارے کشمیر دی جمہو کشمیر لڈاک سارے دی منیگی سی ناکے کردے کشمیر دی تے اس طرح ایک چگڑا چردہ رہا دو رائیاں بھی آپ پچھوٹیوں ہیں انہوں نے چھوٹا رہی تو بعد دوستو پینٹ سے دوستو کتر دی لڑائی گی ہوئی چھوٹی موٹی ڈڑائیاں ہن بھی چل دیا نہیں ہنے تے ایک گل پکی ہے کہ جے کر کوئی پاکستان کہوے کہ او کشمیر پارت دی فوج کنوں سرکار کنوں کھو سکتا ہے تے میں نہیں مندہوی اے گل ممکن ہے اے گل سمبف نہیں ہے اس طرح جے دوستان چاہوے پارت دی سرکار چاہوے پارت دی فوج چاہوے کہ پاکستان کنوں کشمیر جڑے کھو رہا جاوے اے بھی ممکن نہیں ہے اے گالبات نار بھی ایک دوجی کنوں نہیں کھویا جاستا کیونکہ کس نے مننا ہی نہیں گا سارے انہ دی سیاست دا تھے انہ دے سارے جڑی اے موجودہ حالات نے وہ دا داروں مہدار جڑا ہے انہ دا اس سے گلتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے کشمیر دی گل کر چاہوے اپنے کشمیر دی گل کری چلے گا پاکستان ویچ کشمیریاں دے حق کینے اے بہت کٹ لوگ جاندے نے کہ او بے شک پاکستان دے حکومتے ہیٹھا بھی ہن پر اپنے اپنے پاکستان تو اپنے 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 کشمیر کہنے رہے ہیں حالانکہ انہ دے سیاسی تے فورین افیرز تے ڈیفینس تے سارا کچھ جڑا ہے وہ پاکستان دے چھب دے پاکستان جڑا ہے وہ جے کر پیپر پارٹی دی پارٹی دی سرکار ہوئی تا سندھی چلانے ہیں جے کر لیگ دی مسلم لیگ دی بجارت ہوئے تا جڑے پنجابی چلانے نے یہ نقشہ ہوتھوندہ بدل نہیں سکے یا تھی شاید بدل سکے گا بھی نہیں کیونکہ کشمیر دے چا رہے ہی اس سے جڑے نے وہ آپ کو اپنی مرضی چلانے دے آپ کو اپنی تھاں دے وہ جس طرح کندے کشمیر چنی ساری دنیا چاہتا ہے جس طرح کو بیٹھا ہوئے گا وہ اپنے صوبہ یا اپنے علاقے یا اپنی ریس اپنی نسل دے جڑے دوکاں وہ پرموٹ کرے گئی سو ایتا آزاد کشمیر دیکھا لے اس طرح جڑے پاہ رہے دے کبزے ہوچے کشمیر ہے وہ تین دو سیہ چھوڑنا چاہیدھا ہے ایک جمہو کشمیر جمہو تے لڑاک تے دوسرا کشمیر کشمیر ویچے لکھاں فوجی بیٹھے ہیں جنہاں دے صرف کشمیر جڑے پاہ رہے نے اپنے کبزے ہوچے رکھے ہوئے ہیں جمہو ویچے بہت ساری فوج بیٹھی ہوئی ہے اور لڑاہ جڑے ہوتاں ان جو پہاڑی علاقہ تھے کیونکہ چین نے بارڈر رکھ دی اس کر کے ہوتے بھی فوج بیٹھی ہوئی ہے تو فوج دے صرف کشمیر میں وہ اپنے نا رکھے ہوئے ہیں آج فوج اتھو نکل جائے تھے کشمیر جڑے وہ پارندے تھو نکل سکتا ہے کشمیری یہاں بچی دو تران دیڈر چال رہی ہے جڑے پارندے والے کشمیر نے پاکستان والے والے کشمیر بھی ایک طرح ہے وہ علاقہ ہے لوگ نے ایک کو لہر ہے جڑے چاندے کہ کشمیروں بلکل ہزار رکھے جائے نہ پارندے پاکستان ایک جڑے کہیں دے ہیں کہ پاکستان دا حصہ بنے وہ شریع نگر سے مزارع بھی کر دے تھے پاکستان دے چندے تھے میرا دیش پاکستان لیوئی گناہ کر دے رہے تو یہ ساری گناہ جڑے ہیں جیڑے جس طرح میں کیا بھی انہوں دوسری جیڑے کا وہ بھی کشمیر جڑا ہے وہ کسے ایک کول دو ناوے چھو چل جاوے یہ ممکن نہیں سارے کول ایک مثال ہے گی ہے ناردن آئر نینڈ دی ناردن آئر نینڈ جڑے وہ کسے زمانے چاں انگریزان دا قبضہ ہو گیا انگریزان دا قبضہ سی تھی وہ انگریزان دا قبضہ ہی لیا ہے پھر اینا نے جو دو آپس وچ دیکھا بھی ایس آپس وچ جڑی کتروں گارت انہوں روکن دا طریقہ ہے پھر ایس انہوں نے کسان جا علاقہ بناتا جاوے یہ تھے دو نا دا ایڈمنسٹریشن چلتا رہوے تو او جڑے بڑی کامیابی نار چل رہے ہیں سن فین نے ایسے کر کے اپنی کاروائییں بند کر دیتی ہیں تقریباً بند کر دیتی ہیں سو کشمیر نو جے کر ایک ہے یہ بھی دو نا کشمیرہ نو ایک کر دیتا جائے ویسے دا ممکن نہیں ہے اس طرح دی جے کر اٹھے چلائی جاوے کچھ حد تک ممکن ہے پھر اے دیچ جمعو دا علاقہ جڑا ہے وہ وکھرہ رکھنا پاوے گا تو تانگال بن سکتی ہے جے کر پارت سرکار نے اور کچھ نہیں کرنا میں سمجھنا ایک بڑا ودیتری کہ جڑا کہ اگست 2015 میں ناغہ لینڈ ویچ کیتا گیا ناغہ لینڈ ویچ پارت سرکار نے انہیں سازان دیا انہیں دا حکیان دی جڑی سی جڑی سیٹرگر سی جڑی ہو تھا دی قطر و گارت سی جڑی ہو تھے بغاوت سی اس سارے نو ختم کرنواستے ایک بڑا شان دا سمجھو تھا کتاب وہ سمجھو تھے مطابق جڑی کے گال چل دی انہیں ملنے آنی گیا یا اعلان نہیں ہویا کہ ناغہ لینڈ دے لوکان دا اپنا پاسپورٹ ہوئے گا اور انہ دا اپنا چندہ ہوئے گا آلاکہ یہ ساریوں تھے کبیلے نے ٹرائبز نے تو اے اگری میٹ جڑا آپس وچو ایسی جدے وچو ایس شرطہ نکل دے اسی آلہ کے ہومنشتر نے کیا بھی ساڑھا اس طرح دا کوئی جڑی آجیتا کسی انہوں نے آکھ نہیں دیتا پر میں سمجھو ہی نا بھئی دینا کوئی فرق نہیں پیدا جہے ناغہ لینڈوں آکھ دے بھی دیں گے تے ایک کھتے وچھ پوری طرح آمن ہو جانا ملک واسطے بڑا شاندہ رہے تے میں سمجھو ہی نا کہ جہے کر پارت سرکار کشمیر والے لوکانوں بھی اہی کچھ دے دے وے انہوں نے اپنا چندہ تے انہوں نے اپنا پاسپورٹ جڑا کے ایشو پارت سرکار کریا کرے مطلب ہے سارا ایڈمنیشن پارت سرکار کروے پر انہوں نے تھوڑا جڑا 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 جڑی انہوں نے ایگو ہے جڑی انہوں نے اندر سویمان دی گل ہے جو اپنے انختیان دی گل کر رہا چاہ دیا میں سمجھو ہی نا بھی یہ دن آنوں نے تصدیح اس کے دیئے ساڑھے کو مثال ہے سکارٹلینڈ دیئے سکارٹلینڈ جڑا ہے تین سو سال تو جڑا ہے وہ انگرینڈ دے انڈر ہے تے تین چار سو سال دے اندر ہے انہوں نے وچھے اجی تک وہ فیلنگ وہ احساس نہیں گیا پی ایسی ایک ازاد ملکات ازاد ہونا ہے ریفرینڈم ہویا ہے پیچھے اس کے دے کالنو ہوئے دوبارہ تے ریفرینڈم انچہ وہ اپنے الگ کر دے نہیں ایک اے گھر کھا دیئے تھے نہیں چیکس ہاں واقع ہے دو کنٹریز نے اککیتا گیا سی انہوں نے ایسا پہنچ پہنسہ کر دیا اسے پڑے بھی سائٹ کران گے انہوں نے اپنے چونہ کران گئے الگ الگ ہو گئے رشیہ پندرہ ملک اپنے گبزج کیتے ہیں انہوں نے جو دو انیس سو بانوے چے قربانچوف نے اس طرح انہیں کھول دیتی تھے سارے سارے جڑے علاق ہو گئے اس طرح دیاں کرنا چاہیے ہیں یورپین یونین ہے یورپین یونین ہے علاقہ ہو گئی ہے سو اس طرح دیاں دنیا دے نقشہ بدل دے رہی ہیں ہارے کنٹری دیاں نقیرہ بدل دیا رہی ہیں میں سمجھنا پار سب تو وہ دیا ہے کہ جس طرح روس نے پندرہ صوبیہ پوری خود محتیاری بھی دیتی ہوئی سی اے خود ہی خود محتیاری دینی چاہیے دی ہے جتے چار چیز دیاں جنیاں نے اس لوں ڈیفنس ہے اور باقی صوبیہ نے کھول دیتی جاوئے تاہاں میں سمجھ داں پہ اے تھے ٹوٹل امن اس لے ایک خیار روئے کہ وقت وقت طریقے نال خرچے جڑے سرکارہ کر دیا نے پھوج اتے کر دیا نے فورن افیس دے کر دیا نے ہور جڑے انٹرنل افیس دے سی آئی دی کر دیا نے ہور جڑیاں ہیلپ لائن وچہ استعمال کیتا جانتا ہے انجیوں نے دیتا جانتا ہے وہ جی دیکھا جائے تے کشمیر دے نا تے پارت سرکار دا ٹوٹل سٹھ ستت پرسنٹ بجٹ اسے کھاتے لگ جانتا ہے صرف تی پرسنٹ یہ ہی آتھ پاکستان دا ہے پاکستان دا ہوئی اپنا بہت سارا بجٹ جل ہے کشمیر دے لگ جانتا ہے سوچے کر اس طرح امن کریٹ کیتا جا سکتا ہے امن قائم کیتا جا سکتا ہے تے میں سوئینا جڑیاں پچھویں طاقتان اتھیار بیچ کے تے ناملکان راملیہ نے اس مسئلے تے جڑیاں قابو پایا جا سکتا ہے ہے بھی یہ ہے کہ جی اندرونی خود مختیاری ہے وہ سب تو ودیہ حال ہے شکریہ